کوڑے کے خلاف جنگ، لاہور نیوز کے سنگ، جوڑے پل کے علاقے میں تین سو سے زائد نئے کوڑے دان، پچاس ہینڈ کارٹس اور عملے میں نئے یونی فارم تقسیم کیے گئے، رپورٹ کریں گے عمران مالک کوڑے کے خلاف جنگ، لاہور نیوز کے سنگ، لاہور نیوز کی نشاندہی پر صفائی کی نگران کمپنیز کے افسران نے شہر کو چمکانے کی ٹھان دی لاہور نیوز کے ہمراہ ویسٹ منیجمنٹ کمپنی اور ترک کانٹریکٹر البراک نے جوڑے پل کے علاقے میں تین سو سے زائد نئے کوڑے دان، پچاس ہینڈ کارٹس اور عملے میں نئے یونی فارم تقسیم کیے رہنما تحریک انصاف آجاسم شریف کا کہنا تھا کہ آٹھ سالوں کا کورا کرکٹ اٹھا رہے ہیں، کام جاری ہے، شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال مزید بہتر بنا رہے ہیں ایک ایریا میں کم از کم آٹھ سو اور ہزار کے قریب پلوڈ تھے اور آپ نے دیکھا وہاں کتنا آٹھ ہٹھ فٹ کے قریب وہ پائن پانچ چھے چھے آٹھ سال کا نمپ رمٹ ہوا گوڑا ہے، اس کو ہم اٹھا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ڈیر ماہ کے اندر یہ سب کلیر کر لیں الڈیو ایم سی کے جنرل مینجر آپریشن سہیل انور ملک نے صفائی مہم پر روشنی ڈالی امام مینجمنٹ جو ہے الڈیو ایم سی کی اور جتنے بھی ہمارے ٹرکش کنٹریکٹرز کی مینجمنٹ ہیں وہ سب فیلڈ میں موجود ہیں، پچھلے ایک ہفتے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، سنڈے کی ہم نے چھٹی بھی آف کی ہے، جہاں ریسورس کی کمی ہے وہ بھی پوری کروائی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ اس سے ڈیفینیٹلی ایک ایمپروومنٹ نظر آئے گی جب کل براک کے پروجیکٹ ڈیریکٹر نے شہریوں سے صفائی مہم میں تعاون کی اپیل کی ہم لوگ اپنے ہم سے جو بن پڑے گا ہم اس کی کوشش تو ضرور کریں گے اور کریں گے صرف ہم لوگ عوام سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے جائے مدد کریں اس بار افسران نے یقین دہانی کروائی کہ شہریوں کے تعاون سے جلد شہر لاہور کو چمکا دیا جائے گا کیمرامین عثمان شبیر کے حمراہ عمران مالک لاہور نیوز